مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا مجھ سے پہلے پڑھنے والے تمام ذاکرین مجلس میں حاضر ہونے والے تمام مومنین کی عبادت کو شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یقیناً مال مجلس گریہ اور پورسہ ہے اس کے بغیر مجلس کا مقصد پورا نہیں ہوتا خدا سلامت رکھے مجھے معصوم نے اور ارسلان کی طرف سے نوکہ حکم ہوا ہے میں پیش کر رہا ہوں رات کی اس پہر میں حسین کی غریب ماں کرونے والوں گر چکا در فاطمہ پر اب ہے زخمی محمد کی بیٹی ہائیک دن سر جھکائے اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی پھر حسینہ کے اماس کہنے لگے آنکھ میں کیوں ہے آنسو بتاؤ مجھے فاطمہ نے کہا میرے نورے نظر آج اماں کی آد آ رہی ہے مجھے سن کے ماں کی صدا دل تڑپ دے لگا پیار کرتے ہوئے فاطمہ سے کہا کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں 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 اُنگلی پکڑ کے چلایا سینے سے تم نے لگایا ارے ان تین سالوں میں اممہ تم نے بہت کچھ سکھایا ارے ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے کیا یہ سکھاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں کیا ہے ماں جن کی ماں حیات ہے خدا ان کا سایہ سلامت رکھے جن کی ماں گزر گئی ہے مولا بی بی اپنی جوار میں اپنے قدموں میں جگہ انعیت فرمائے سلمان بڑا روتا تھا اپنی ماں کو یاد کر کے ریحان بھائی اپنی زوجہ کو یاد کر کے بڑے پریشان ہوتے تھے ماں ہوتی ایسی ہماری ماں ہمارے یہ رشت قرمان ہو شہزادی کے اوپر میں پیش کر رہا ہوں کیا ہے ماں جب سے لگاتا زیانہ جب سے لگاتا زیانہ مشکل تھا مجھ کو سلانہ ارے جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا ارے ہو ہاتھ زخمی پھر بھی تھپک کر نوری سنا تیغ مہاں کیوں چھوڑ جاتی ہے مہاں کیوں چھوڑ جاتی ہے مہاں ہاں ایک قصہ قصہ مجھے ایک ماں کا بھائیہ حسن نے سنایا بیٹا وہی سامنے تھا ارے جب ماں نے کھایا تمہاں ارے اب اپنے بیٹوں سے چہرہ کیوں چھوڑ جاتی ہے مہاں کیوں چھوڑ جاتی ہے مہاں کیوں چھوڑ جاتی ہے مہاں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں میری تو ہمیشہ دعا ہے مولا سے مولا جب میں آپ کا نحو پڑھ رہا ہوں کوئی بھی کسی وقت بھی کسی لحظہ کسی مومن کو سنا رہا ہوں کوئی سننے والا نہیں ہے وہ مومن ہے یہ میں ہوں مولا اگر میری آنٹ سے آنسو جاری نہ ہوں اٹھا لیجے گا مجھے کیوں کہتا ہوں میں کیوں ایسی بات ہے یہ شیر سننے کے بعد بھی کہا جاتا ہے نا بیٹے بڑے غیور ہوتے ہیں اور بیٹے کے سامنے ماں کے موں پہ تماچہ لگ جائے ہاں ایک قصہ مجھے ایک ماں کا بھائیہ حسن نے سنایا ارے بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچہ اور اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں تین سال کے مولا حسین اپنی ماں سے کیا کہہ رہے ہیں دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے ارے ٹوٹی ہوئی پس لیاں ہیں شپیر سب جانتا ہے ارے تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں یہی عشق ہے یہی محبت ہے خدا سلامت رکھے آپ ابھی اپنے گھر میں گرم بستروں میں جا کی بھی سو سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک ماں کا خیال ہے کہ وہ اس مجلس میں آئی ہے اب اس ماں کا حال سنیں گے کس حال میں آپ کو دعا دے رہی ایک ہاتھ شکستہ پہلو پر ہے اور ایک ہاتھ فضاء میں بلند کر کے کہتی ہے اللہ تو گواہ رہنا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کو رونے والا ہر ایک نہ چلا جائے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں گے ہاتھ شبیر نے پھر صدا دی ارے کیا چھوڑ جاؤں گی تم بھی کیوں ایسا کہتی ہوں اممہ رہتی نہیں ماں کسی کی ارے اچھا بتاؤں کیا دور جا کے پھر لا پھر لاٹ آتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں سنیں گے جب مولا کے سوال سنیں بی بی نے تو آنسوں کو صاف کر کے ایک بات کہی ہے اللہ جانے کس انداز میں کہی ہوگی یہ بات ہو سکتا ہے سینے سے لگا کے کہی ہو ہو سکتا ہے گلے کو چوم کے کہی ہو یہ بات مہ نے کہا پھر یہ شبیر سے ہر ماں تو آتی نہیں لوٹ کے اے میرے دل میرے نور نظر زہرہ کب تجھ سے وعدہ ہے یہ جب تم بلا گیا گی ماں سینے سے تجھ کو لگائے گی ماں ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ رخ سے کفن جب ہٹایا شبیر نے ماں سے پوچھا ارے زیرے کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں نیا شیر نظر کر رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں نیا شیر ہے یہ بھائی زیشان عابدی نے لکھا خدا سلامت رکھے بس جو میں نے ریحان بھائی سے سیکھا جو نوحہ کہلوانے کا طریقہ ہے دنیا میں لوگ کہتے تھے رضا جیسا آپ کہلواتے ہیں نوحہ ویسا کوئی نہیں کہلواتا میں آج بھی یہی بات کہتا ہوں یہ سب ریحان بھائی کا سکھایا ہوا ہے کس طریقے سے نوحہ کہنا ہے بس یہ نیا شیر نظر کرنا اور رونے والوں کے لئے جس طرح چاہیں مولا کی ماں کو راضی کر لیجے گا ہاں زہرہ کی تربا پہ جا کر زہرہ کی تربا پہ جا کر دیکھا علی نے یہ اکثر شابیر لپٹے ہوئے ارے کہتے ہیں اماں چلو گھر کہتے ہیں اماں چلو گھر ارے تم جانتی ہو تم جانتی ہو سوتا ہوں میں جو مجھ کو سلاتے ہیں اماں کیوں چھوڑ جاتے ہیں اماں کیوں چھوڑ جاتے ہیں اماں بین ماں کے بچوں سے آکے جب حال پوچھا علی نے ہائے رضا اور زشاں شابیر رو رو کے مولے اے باب گھر میں لگتا نہیں دل جب یاد آتی ہے محبا کیوں چھوڑ جاتے ہیں اماں کیوں چھوڑ جاتے ہیں اماں مولا ریحان بھائی کے درجات بلند فرمائے سلمان کے درجات بلند فرمائے بس میری حمد نہیں ہوتی تھی کہ میں جب ریحان بھائی کے دکال کی خبر سنی تو مجھ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں محصوم کا اور ارسلان کا سامنا کر سکوں بس کسی طریقے سے میں وادی حسین پہنچا خبر میں زیارت آشورہ تلاوت کی پتہ نہیں دل اندر سے چاہا بس جب ریحان بھائی کی تتفین ہو گئی خواب میں آئے فرمایا منہ آپ نے بہت زبردست کام کر دیا آپ آئے آپ نے زیارت آشورہ پڑھی لیکن میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ ریحان بھائی جیسا شخص جیسا شاعر اپنی کمزوریوں کو طاقت بنا رہا ہے نوحے کے اندر منقوت کے اندر میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے میں نے رک رک کے لیا حضرتِ عباس کا نام ایک کلام مجھے معصوم نے کہا ہے وہ ضرور پڑھئیے گا میں نظر کر رہا ہوں ان روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یا مرتضی علی مجھے دنیا کا ہم نہ ہو لیکن غمِ حسین میرے دل سے کم نہ ہو کیوں میں نے کہا تھا کہ ریحان بھائی نے اپنی کمزوری کو طاقت بنایا ہے کیوں کہا تھا؟ چاہے جوان لاشاں بیٹے کا میں اٹھاؤں یادِ حسین لے کر میت پہ اس کی جاؤں چلنے کتاب ختم ہو اٹھتا قدم نہ ہو لیکن غمِ حسین میرے دل سے کم نہ ہو اور مشکل کشا تمہیں کو میں مانتا ہوں مولا سب پر کرم کیا ہے یہ جانتا ہوں مولا بے شک میری حیات میں کوئی کرم نہ ہو لیکن غمِ حسین میرے دل سے کم نہ ہو مجھے میرا یقین ہے ریحان بھائی یہاں موجود ہیں سلمان یہاں موجود ہیں آپ کے مرہومین یہاں موجود ہیں سب ملکے خدا کی بہرگاہ میں ان آسوں کے ساتھ دعا کریں گے یا مرتزالی مجھے دنیا کم نہ ہو جزاک اللہ جزاک اللہ لیکن غمِ حسین میرے دل سے کم نہ ہو وہ دل بھی جلد آئے اے دو جہاں کے صاحب روتا ہوا نجف سے کرو بنا کی جانب اتنا چلوں کہ بس میری سانسوں میں دم نہ ہو لیکن غمِ حسین میرے دل سے کم نہ ہو یا مرتزالی مجھے دنیا کا کم نہ ہو لیکن غمِ حسین میرے دل سے کم نہ ہو روتے ہوئے سکینہ کہنے لگے پھپی سے رو ہوں تو شمر آکے مارے مجھے تماچے کیجے دعا کہ اب میری یہ آنکھ نم نہ ہو لیکن غمِ حسین میرے دل سے کم نہ ہو یا مرتزالی مجھے دنیا کا کم نہ ہو لیکن غمِ حسین جزاک اللہ رونے کے لئے شیئر پیش کر رہا ہوں آئے شفیر کے لئے ہی مانگا تھا میں نے غازی ام البنی کے لپر بس ایک یہ دعا تھی جب تک جیوں مجھے میرے غازی کا غم نہ ہو لیکن غمِ حسین میرے دل سے کم نہ ہو ری غان آزمی یہ کہنے لگے رضا سے رو رو کہ آج میں نے مانگا ہے مرتزال سے دنیا میں میرے نام کا چاہے بھرم نہ ہو لیکن غمِ حسین میرے دل سے کم نہ ہو ہاتھوں کو بلند کیجئے پروردگار تجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا ہماری سبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مولا ریحان بھائی سلمان سلمان کی والدہ آپ کے تمام مرہوم مومنین و محملات جو مجلس میں آئے تھے باہر کھڑے ہوئے مجلس سن رہے ہیں آج کی شب جو مولا کی بارگاہ میں پہنچ گئے مولا ان تمام مرہومین کے درجات کو بلند فرما مولا تجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا جو مقامات مقدسہ دیکھنے کے شوق میں زندہ ہے میرے مالک تو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک شوق زیارت کو مکمل نہ کر دے میرے مالک تجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا جو جس وجہ سے بھی پریشان حال ہے تجھے پریشانی ہے جنابِ سکینہ کا واسطہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما ساری دعائیں چھوڑتا ہوں ایک دعا کروانے لگاؤں مولا جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں ہمارے کان میں آواز آیا ہے دنیا چھوڑنے والے حسین کی ماں تو اس سے راضی ہو گئی ہے بی بی کو ہم سے راضی ہے خوشنود فرما مولا اس ذکر کے وارث بار میں آپ کو اس نے ظہوری نایت فرما اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لئے تمام مرہومین جن کا نام لیا گیا رہان بھائی سلمان اور جتنے بھی آپ کے مرہومین ہیں ان سب کی درجات کی بلندی کے لئے مومنین کی جانمال عزت و عبر کی حفاظت کے لئے برآہِ تعجیلِ ظہورِ امامِ زمان علیہ السلام بلندرین صلوات